صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اثارون کے بارے میں جانیں گے یہ اصل میں اثارون ہے تو اس کو عربی میں اثارون کہتے ہیں اور ہندی میں مشکبالہ کہتے ہیں اور انگلش میں اشارم یورپیم کہتے ہیں تو اس کا جو مزاج ہے یہ گرم خوشک ہے درجہ دوم میں تو یہ بھی بہت سے فوائد رکھتی ہے اثارون مکوی دماغ مکوی جگر اور مکوی اساب ہے جس کے وجہ سے یہ قوت میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ لقوہ فالج اور یہ جو عزا سن ہو جاتے ہیں یا کسی عزا کے اندر اصحاب کے اندر اکڑاؤ کا آ جانا کھچاؤ کا آ جانا یا خون جب گھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پھوڑا پھنسی ددری چمبل وغیرہ یہ جلدی امراض پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ خون کو پتلا بھی کرتی ہے تو اس کے علاوہ یہ دردوں کے لیے بہت مفید ہے جس طرح یہ جوڑوں کا درد ہے کمر کا درد ہے یا ارک نساء یعنی ایک ٹانگ کے اندر درد ہونا یہ جو کمر سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے سے نیچے گزرتا ہوا یہ پاؤں تک چلا جاتا ہے تو اس سے بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ارک نساء یعنی جس کو رنگل وہا بھی کہتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور جو جگر کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کو استسقاہ کہتے ہیں اور یہ پیٹ کے پانی کو خارج کرتی ہے تو لیکن اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں یہ سنگل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بریک صفوف بنا لیں اور کسی کیپسول میں بھار کر ویسے بھی اکیلی بھی استعمال کی جائے سکتے ہیں کسی بدرکہ مناسبے کے ساتھ یا کسی مرقب صفوف یا مجون میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جوارش جالی نے اس کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہ شگر کے لیے بھی بہت فید مند ہے شگر کے لیے اس کو ایسا کریں کہ بیس گرام آسارون لیں اور دس گرام چرہتا لیں اور دس گرام یہ جو تلخ جاؤں ہیں یہ لیں اور ان سب عدویات کا صفوف بنا لیں اور درمیانہ سے ایک قیف سلصوبہ اور ایک قیف سلشام استعمال اس سے انشاءاللہ شگر کو بھی بہت فیدہ ہوگا اور شگر کنٹرول کریں تو اس کا ایک ہم نسکہ بھی مراقب بتا دیتے ہیں جو ارک النساء جوڑوں کا درد کمر کا درد اصابی کھیچاؤ کے لیے بہت ہی مفید نسکہ ہے تو نسکہ ہے اصارون بیس گرام اجوین دیسی دس گرام فلفل دراز دس گرام زنجبیل جس کو سونڈ کہتے ہیں وہ دس گرام سرنجہ شیری بیس گرام ان سب عدویات کا صفوف بنا لیں اور شہد کی مدد سے چنے برابر گولی بنا لیں ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر دیں انشاءاللہ اس سے یورکی سر جونوں کا درد کمر کا درد فالج لقوہ اور یہ مرگی کے لیے بھی بہت فیدہ مند تو اس سے جتنی بھی یہ علامات ہیں اصحاب بھی اس سے دور ہو جائیں گی دعا اللہ پاکہ میں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرماؤں